امسکار آپ دیکھ رہے ہیں فلمی بیٹ اڑاریا میں انگت کا ٹریک ختم ہونے والا ہے 6 مہینے بعد انگت کا ٹریک ختم ہو جائے گا اور یہ ٹریک ختم ہوگا لنڈن میں یعنی کی مانا جا رہا ہے کہ جب انگت کی ایکزٹ ہوگی تو اس وقت کافی زیادہ دھما کا دیکھنے کو ملنے والا ہے انگت کا جو ٹریک ختم ہوگا اسے دیکھ کر آپ سب چونک جائیں گے کیونکہ انگت کی ڈیک دکھائی جائے گی یہاں پر لنڈن میں جہاں اسے کے ساتھ ہی انگت کا ٹریک ختم ہوگا یہاں پر کچھ ایسا سین ہونے والا ہے جہاں پر انگت کی ڈیٹ ہو جائے گی اب سوال یہ ہے کہ کیا جاتے جاتے جو ہے وہ انگت کو میکرز نیگٹیو بھی دکھائیں گے یا پھر اصل میں انگت کا کردار پوزیٹیو تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا ویل میکرز جو ہے وہ انگت کو سچ کچھ ایسے بلکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ تیجو کا بہت خیال رکھتا ہے وہ تیجو کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن بار بار میکرز جو ہے وہ انگت کو کبھی کبھی دکھاتے ہیں کہ انگت جو ہے وہ ویلن ہے لیکن اب ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آنے والے فریک تو آپ دیکھیں گے کہ انگت جو ہے وہ بلکل بھی نیگٹیو نہیں ہونے والا ہے اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ سب کچھ تیجو اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ انگت نے تیجو کے کہنے پر ہی کیا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب سے دور چلی جائے اور یہاں پر کسی کو نہ پتا چلے کہ اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تیجو ابھی زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتانے والی اور یہ سارا پلان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ایسا تھا کہ تیجو کا ہی رہا ہوگا کیونکہ انگد نے جو ہے وہ تیجو کو بچا لیا ہے اور پھر یہاں پر بھی آپ کو بتا دیں تیجو جو ہے وہ یہی شک کرنے والی ہے کہ یہ جو کچھ بھی آگ لگائی گئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں سے جیسمن کا ہی ہاتھا تو اب آنے والا جو ٹریک ہے وہ بہت دھماکے دار ہونے والا ہے کیونکہ لندن ٹریک میں آپ دیکھیں گے کہ جو انگد ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اڑاریاں سے جا چکا ہوگا اس کی ڈیت دکھائی جائے گی اب یہ ڈیت کیسی ہوگی کس سیچویشن میں ہوگی یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا بیل آپ کو بتا دیں کہ اس وقت بھلے ہی انگد جو ہے وہ بہت نیگٹیو نظر آ رہا ہو میکرز نے کنفیوز کرنے کیلئے یہ سب کچھ کیا ہو لیکن کہیں نہ کہیں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کھیل کی اصلی کھلاڑی جو ہے وہ جیسمن ہی ہے بھلے ہی لوگ ماسٹر مائنڈ کہہ رہے ہیں کہ انگد ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے اس کے پیچھے صرف اور صرف جیسمن کا ہی ہاتھ نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ یہیں چاہتی تھی کہ تیجو اور فتے الگ ہو جائے اور وہ فائنلی ہو چکا ہے کیونکہ ایک طرف تو جیسمن جو ہے وہ فتے اور تیجو کو ملوانے کا ناٹک کر رہی ہے تو دوسری طرف کچھ ایسی سیچویشنز وہ کریئٹ کر دے رہی ہے تاکہ تیجو اور فتے کے بیچ دوریاں آ جائے اس نے سب کو کونفریڈنس میں لے لیا کہ وہ چاہتی ہے کہ تیجو اور فتے ایک ہو لیکن اصل میں وہ بلکل بھی نہیں چاہتی اور کیونکہ آپ سب کو تو پتا ہی ہے کہ جیسمن کا اپنا بدلہ بھی چل رہا ہے اور وہ اس بدلے کو بھول بھی نہیں پا رہی ہے جبکہ آپ سب نے دیکھا کتنا تگڑا ایکسیڈنٹ بھی اس کا ہوا تھا لیکن پھر بھی اپنا بدلہ نہیں بھول پا رہی ہے جیسمن ہو لی والے دن بھی اس نے صاف صاف اپنے ارادے بتا دیئے تھے کہ یہ جو چیز ہے وہ ہمیشہ فتے اور تیجو یاد رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسی چیز کا اثر سامنے آ رہا ہے اور یہ اسی چیز کا بدلہ لے رہی ہے جیسمن دیکھنا دلچسپ ہوگا انگت کی جب ایکسیڈ ہوگی کس طریقے سے ہوگی اور کیا وہ ایموشنل ہوگی یا پھر یہاں پر یہ بھی دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ یہ جو ایکسیڈ ہوگی وہ نیگٹیو ہوگی یا پوزیٹیو خلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی